بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ مار دو ہزار بائیس پا مطابق یقم شاگان چودہ صبح آلی سجری ہے اور پچھلے تقریباً دو ماہ سے جو قضیہ ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ روڈ ہے جو اسلام آباد اور مری کو ملاتی ہے اس روڈ کے درمیان سے شک ہو جانے کے بعد ہم کئی مرتبہ درخواستیں بھی دے چکے ہیں اور کئی مرتبہ ان کے آفیس میں بھی جا چکے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے مگر کوئی ایک شخص سننے کو تیار نہیں جو لوگ اس کے اصل ذمہ دار ہیں وہ حکومت کوئی بھی آدمی اسے اگر سن رہا ہو اور اس قضیہ کو اللہ کے لیے حل کر سکے تو اس کی بہت مہربانی یہ جو روڈ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے گر آپ دیکھیں تو ہائٹ تک تقریباً یہ تیس فٹ بنتا ہے جب یہ ملبہ نیچے کو آیا تو ہم نے یہ ساری جگہ صاف کرائی ہے اور صاف کرانے کے بعد پھر ہم نے اس کی کھدائی شروع کی اور اس کے نیچے بیم ڈالے سریعہ اور سیمٹ بھرا اور ہمیں ڈر یہ تھا کہ ہمارے اس سیدھے ہاتھ پہ جو مسجد کھل گئی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہاں سے بنیاد اکھڑ گئی یا کوئی ستون گر پڑا تو یہ ساری مسجد کل ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے اس لیے قدر تفصیل کے ساتھ اب جب ہم نے نیچے آٹھ فٹ کے قریب دیواریں لگا دی تو یہ پلاٹ ساٹھ بائی ستر کا ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ ساٹھ تو اس کی ایسے توالت بنتی ہے چوڑائی بنتی ہے اور اس کی لمبائی جو روڈ کی سائٹ پہ ہے یہ ستر فٹ ہے اس پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس دیوار کی مضبوطی کے لیے ہم تقریباً پانچ سات فٹ آگے گئے اور پھر ہم نے دوسری دیوار لگائی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے پھر اسی طرح اوپر پہنچ کے تین چار فٹ پیچھے اور چلے گئے اور ہم نے تیسری دیوار بنائی پھر اسی طرح آگے جا کے کتنے فٹ ہوگی وہ سات فٹ انچی اور چار فٹ چوڑی ہے وہ چار فٹ چوڑی جگہ کر کے تو ہم چوتھی دیوار تک پہنچے ایک دیوار کو ہم نے سریعے لگا کے سب کچھ کنکریٹ کر دیا دوسری دیوار پوری ہو گئی تیسری ہو گئی چوتھی ہو گئی اور چوتھی کے بعد اب کیا ہے وہاں روڈ ہے اور وہ آگے چل کے ہم آپ سے ارز کرتے ہیں اب آپ دیکھنا شروع کریں تو مسجد کے نیچے کا جو کونہ ہے جہاں پہ مسجد کی بنیادیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے آپ لمبائی میں چلے جائیں تو ساتر فٹ تک کیا ایریا ہم نے کور کر لیا ہے پھر اسی روڈ کی مضبوطی کے لیے ہم نے نیچے وہی بیم جو ڈالے ہیں اسی کو پیچھے لائے ہیں چالیس فٹ کی چوڑائی اور سترہ فٹ کی گہرائی کے ساتھ ایک جگہ ہم نے پوری کی ہے یہاں پہ نیچے سرگیاں ڈالا ہے تاکہ یہ جو ہے یہ پش کرے دیوار کو روڈ کی سائٹ پہ پھر آگے بھی ایسی ہم آہستہ آہستہ ادھر سے اٹھا کر یہ دیوار لگا رہے ہیں تو ایک ہم نے کل لیا ہے دو اور تین اور اس کے بعد چوتھا ہم نے کرنا ہے تاکہ یہ سارا ستر فٹ کا ایریا یہاں سے وہ پش ہوتا رہے اور اپنی جگہ پر کائیں پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اب کالم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو تین چار یہ چار کالم ہم نے لگانے ہیں تاکہ یہ دیوار اللہ تعالیٰ جب تک چاہے یہ محفوظ رہے ہیں اور ہم اسباب اور وسائل کے درجے میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑیں یہ سب کچھ جو اب تک کی ہے جتنی بھی رقم ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے اس کی عنایت ہے اور وہ قبول فرمائے اور یہ تمام دنیا سے مسلمانوں نے جو پیسہ اس مقصد کو بھیجا ہے اب آپ دیکھ لیں الحمدللہ بہت خوبصورت بہت مضبوط دیواریں ہیں اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان دواروں کے پیچھے اب سریعہ باندیں گے سریعہ باند کے جس طرح نیچے کنکریٹ اور بھرائی ہوئی ہے باقی تین دیواروں میں بھی ہم یہ بھرائی کر دیں گے تاکہ اوپر تک اس سارے خطے میں تیس فٹ تقریباً ڈیپت ہے اور ستر فٹ اس کی لمبائی ہے اور ساٹھ فٹ چوڑائی ہے اس میں سب کا سب کنکریٹ سیمٹ اور بجری اور ریت اور چوتھی چیز سریعہ کے ساتھ یہ سارا بوجھ جو اوپر ٹنوں کے حساب سے لوڈیڈ گاڑیاں گزرتی ہیں ٹرک گزرتے ہیں پنڈی اور اسلامباد کو ملانے والی روڈ ہے مین شارہ آئے یہ سب کی سب وہاں پر پہنچ کے محفوظ رہے ہیں اب دیکھئے اس پروجیکٹ کے دامن میں ہم کھڑے تھے اب بالکل اوپر پہنچ گئے ہیں آپ کو بیشے گاڑیاں گزرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ روڈ سنگل ہو گئی ہے اور اب ہم پہنچے ہیں ٹاپ پہ تو آپ کے سامنے ہے یہ سارا ایریا یہاں پر اب ہم تارکول ڈالیں سیمٹ ڈالیں بجری بغیرہ ڈال کے اس روڈ کو بالکل کلیر کر کے گورنمنٹ کے حوالے کریں تاکہ دو طرفہ ٹرافک چل سکے اب اس جگہ پہ پہنچ کے آپ کو خود واضح طور پہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ستر بائی تیس بائی دس آٹھ یہ جتنی چار دیواریں لگائی ہیں اس کے بعد ہم روڈ سے کوئی فٹ ڈیڑھ فٹ نیچے رہ گئے ہیں اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں آکے تارکول ڈالو یہاں آکے سیمنٹ ڈالو یہاں آکے سریعے کا جال بچھاؤ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کوئی ذمہ دار آدمی ہے جو سنے تو اس کے لیے یہ شرم کا مقام ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے ہم ان کے دفاتر میں جا چکے ہیں بار بار گئے ہیں کوئی نہیں کرتا آخر میں نے اپنے دوست جن کا نام سلمان ہے ان کا فون نمبر آسانی سے لیا جا سکتا ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے کا کرزہ ہم نے ان سے لیا ہے چیک وصول کیا اس سے کیش کر آیا اور اس میں سے سیمنٹ اور سریعہ خرید ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے سریعہ کہ تقریباً تیس لاکھ روپے فی الحال ہم نے استعمال کیا ہے وہ رسید وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں سات سو بوری منگوائی ہے سیمنٹ کی اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں ریکارڈ میں شامل ہیں تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ لوگ جو تعاون کر رہے ہیں یہ ستر فٹ ابھی کلیئر ہوا ہے اور پوری طرح ابھی کلیئر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی بہت سا کام باقی ہے اور اگر ہم کریں گے تو ہم اس روڈ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ پھر تین چار فٹ انچی بیم ڈال کے سریعہ کھڑے کر کے اسے پیچھے کی طرف بینٹ کر دیں گے تاکہ آئندہ کبھی بھی اللہ نہ کرے خدا سب کی حفاظت فرمائے کوئی گاڑی بھی ٹکراتی ہے تو چار فٹ کراس کر کے تو نیچے نہیں جائے گی تو اس لیے ہم پھر اپنی مرضی سے دیوار لگا کے اس کو پیچھے کی طرف سریعہ کو پیر کے اس کی بھرائی کر دیں گے تاکہ یہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جائے ستر فٹ یہ ہم نے کیا ہے اور ابھی تقریباً دو سو تیس فٹ جگہ باقی ہے اور آپ سے سب سے بڑی درخواست دعا کی ہے کہ اللہ تعالی اس پروجیکٹ تو پورا کروا دے اور آپ کو اتمنان رہے کہ آپ جو پیسہ بھیج رہے ہیں کیا کسی کو بھی بھیجیں رسیدیں دیکھیں چیک کریں الحمدللہ سارے کا سارا خرچو